تو ملنے کا چانس کھل جاتا ہے کیا واقعی پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کو بحال کیا جائے حامد بیر صاحب بلکل پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی بڑی بھاری مجاریٹی یہ چاہتی ہے کہ ہماری جو ریجنل ٹریڈ ہے اس کو بحال کیا جائے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو کہ بچھلے کئی سالوں سے جو ٹرانسٹ ٹریڈ ہوتا ہے کیونکہ بھارت سان لینڈ ڈاٹ کنٹری ہے تو سارا جو ٹریڈ ہمارے طرح ٹرانزٹ ہمارے روٹ استعمال کرتے تھے اب ان پہ ہمارا انحصار کم ہوتا جا رہا ہے وہ چاہ بہار پورٹ کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ ہونی چاہیے بات وارنگ ہونی چاہیے کیونکہ میں پہلے آج سے کئی سال پہلے میں نے بات یہی کہی تھی کہ افوانستان پر ایک ایجنڈا ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ افوانستان کی جو ریلائنس ہے یہ ڈیپینڈنس ہے پاکستان پر وہ کام ہو نمسکار بھارتی پاکستان میں آپ کا سوگت ہے دوستو آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ جو پاکستانی میڈیا آپ کو نیوز تو پتہ ہی ہوگا اور میں نے آلریٹی اس پر دو ویڈیو ڈال دیا ہے کہ جو پاکستانی میڈیا یہ ڈیسکس کر رہی ہے کہ بھارت سے جو ٹریڈ ہے وہ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اور اس سے ان کو فائدہ و لپسان کیا ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک طرف جو پاکستان ہے وہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس کا ٹریڈ ہو اس کا جو اکنومی ہو وہ ایمپروو ہو اور جو ان کے بزنسمن ہو جو بھارت میں ایمپورٹ اور ایکسپورٹ بھارت سے کریں گے وہ ان کو فائدہ ہو لیکن آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ وہی پاکستانی گورنمنٹ اور وہی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو انڈیا اور افغانستان جو پاکستان سوکے جاتا ہے اس کو وہ بین کرنے کی سوچ رہے ہیں اب دیکھئے کہ یہ ہپوکریٹ جو پاکستانی ہے وہ افغانستان کو پریسر میں لانے کے لیے انڈیا اور افغانستان کے بیچ میں جو ٹریڈ ہوتا ہے لینڈ روٹ کے درو جو پاکستان سوکے جاتا اس کو بند کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہمارے ساں ٹریڈ نہیں کرنا چاہتا جب افغانستان اور یہ آج پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے جب افغانستان کو مدد دینا چاہتے تھے کہ وہ بھیجنا چاہتے تھے تو ہم لوگوں نے پاکستانی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کیا تھا اور انہوں نے اس سے منہ کر دیا اس کے بعد ہم لوگ جو چاہبار پوٹ ہے اس کا یوز کیا اور اس سے ہم لوگ افغانستان میں جو ویٹ ہے اس کو بھیجوائے تھے اور یہ اس کے لیے تھا جب افغانستان کے اندر بھوک مری مچے ہوئی تھی اور یہی پاکستانی جو افغانیوں کو اپنا بھائی بولتے ہیں اور ان کو ہلپ کرنے سے انہوں نے مرا کر دیا تھا تو دوستو آپ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک اور سبسکرائب جروع کریے گا دھنے والد پاکستان کو صرف ہندوستان کی پاکستان کو اپنے سارے جو اس کے ہمسائیں ہیں ان کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے ان کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیوٹی یعنی نا صرف تجارت بلکہ جو اس کے ٹرانسپورٹیشن کے لنکس ہیں فائنانچل سسٹمز کے لنکس ہیں وہ سب ہونے چاہیے ایکنومک گروتھ کے لیے ٹریڈ کو اپنے بڑھانا ہوگا اور فوری طور پر ٹریڈ جہاں سے بڑھ سکتا ہے وہ ہمارے ہمسائیں ہیں ہندوستان اگر اس کا کوئی مصبت جواب نہیں دیتا تو ظاہر ہے یہ نہیں ہوگا لیکن ہم نے اپنی جو نیت ہے اس کا اظہار کیا ہے اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں فوری ٹریڈ بہت ہی محدود پہمانے پر بھی ہوتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی کچھ ذریعہ جناس ہیں اس کا اگر ٹریڈ ہوتا ہے تو پھر ہمارے جو سارفین ہیں جو شہری ہیں ان کو ذریعہ جناس پہلے سے کم قیمت پر ملنے کا چانس کھل جاتا ہے آپ بڑی اچھی کر رہے ہوں گے لیکن میرا بھی پوائنٹ ذرا سنیے گا کہ اس پر پھر دوسری سائٹ سے بھی ایک باڈی لائنگویج ہوتی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا ان کے انڈرسٹ ہوتا ہے دلجسپی ہوتی ہے دوسری سائٹ سے پھر جس قسم کا انکار اور جس قسم کی باڈی لائنگویج جس قسم کے وہاں سے بیانات اور الیکشن کیمپین وہاں پر شروع ہوتی ہے آپ کو بھی بتا ہے کہ سب ساتھا ٹارگیٹ ان کا کیا ہوتا ہے کہ پاکستان پر جتنی تنقید کی جا سکے کشمیر میں ظلم کا سلسلہ بڑھا دیا جاتا ہے پاکستان میں خدا نہ خواستہ دہشتگردی کی وارداتیں کاروائیاں کی جاتی ہیں بھارت کی جانب سے کسی ترک جھگی چھپی بات نہیں ہے تو پھر دوسری سائٹ کبھی تو دیکھنا چاہیے نا میرا بیہا جی بلکل ضرور دیکھنا چاہیے اور ہم دس سال سے دیکھ رہے ہیں لیکن دوہ دار چوبیس میں دس سال ہو جائیں گے نرندر موڈی کی حکومت کو اور انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ ور ہونے میں پاکستان کے خلاف سادشے کرنے میں انہوں نے کوئی قصد نہیں چھوڑی اور لیکن یہ جو ایجنڈا ہے جو کہ ریجنل کنیکٹیویٹی کا ایجنڈا ہے اس کا عیادہ دار صاحب نے کیا ہے وہ بہتر توجید بتا سکیں گے کہ انہوں نے اس وقت انتخاب کیوں کیا لیکن ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو بہارہاں پاکستان کو صرف اس کے اندر سے ایکنومک گروتھ نہیں ہوگی اس وقت صرف پاکستان کا جو شمالی بورڈر ہے جو کہ چائنہ کے ساتھ ہے اس وہاں تجارت ہماری جاری ہے ویسٹرن بورڈر میں افغانستان میں بھی بہت سارے ایشیوز ہیں ایران کے ساتھ بھی بہت سارے ایشیوز ہیں کہ کھولی اور آزادانہ تجارت نہیں ہو سکتی ان کے پر سینکشنز ہیں لہذا پاکستان اس وقت ایک مشکل سوٹتے حال کا شکار ہے کہ ہم صرف اپنے شمال میں جو زمینی راستہ ہے اور صرف جو جنوب میں جو سمندر کے راستے ہم مشرق وستہ سے ٹریڈ کر سکتے ہیں اس کو کھولنا ہے اور یہ بھی دائرہ ہندوستان کا جب بھی نام آئے گا اس کے ایک سیکیورٹی ڈائمنشن ہے اور وہ سیکیورٹی ڈائمنشن ایکنومک ڈائمنشن کے برابر اس کے علیہت ہے کیا واقعی پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کو بحال کیا جائے حمد بیر صاحب بلکل پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے بڑی بھاری مجاریٹی یہ چاہتی ہے کہ ہماری جو ریجنل ٹریڈ ہے اس کو بحال کیا جائے تمام ممالک کے ساتھ ہمارے جو خاص کر انڈیا کے ساتھ بھی اور بنگلہ دیش اس کے ساتھ اپنستان ایران ریجنل ٹریڈ جو ہے نا وہ ہی ہوتی ہے اصل پوری دنیا میں جو آج کل فریٹ کے جو ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں نا تو اس کی وجہ سے فیلیبل بھو رہی ہے ہم یہاں سے آل دبے یورپ یا امریکہ مال بھیجنا چاہیں تو ہمارے لیے فریٹ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے اور میں لیکن جب میں چائنہ جایا کرتا تھا شروع شروع میں ہی بزنس کے لیے تو چائنہ اور تائیوان آپس میں ان کے اختلافات تو ہیں لیکن سب سے زیادہ ٹریڈ ان کی باہمی ٹریڈ ہے تو اسی طرح ساؤسٹیز سٹیشن کنٹریز جو آسیان کنٹریز ہیں سکسٹی فائی پرسنٹ ان کی ٹریڈ ان کے ریجن میں ہوتی ہے اپنی ملائشیا میں اور انڈونیشیا تھائی لینڈ ان سارے ملکوں میں ویٹنام ان سارے ملکوں کے درمیان آپس میں ہوتی ہے تو ہم ٹریڈ دیکھیں انڈیا ہمیشہ ہم سے دشمنی کرتا رہا ہے اور انڈیا اختلاف کرتا رہا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ریجن میں لوگوں کا فیدہ اسی میں ہو سکتا ہے ان کو ہماری چیزیں کم کاسٹ میں مل سکتی ہیں اور ہمیں ان کی چیزیں وہ ان کی چیزیں بایا کسی اور کنٹریز ہیں جیسے ابھی عساق دار صاحب نے کورٹ کیا سنگاپور سے لینے آیا یا دوبئی کے وہی چیزیں انڈیا کی حملے ہیں یا وہ ہماری چیزیں خریدیں بایا ان کنٹریز کے تو فریٹ کاسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس سے بزنس میں نقصان پہنچتا ہے سب کو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ٹرانسٹ ٹریٹ ہوتا ہے کیونکہ افغانستان لینڈ ڈاٹ کنٹری ہے تو سارا جو ٹریٹ ہمارے ٹرانسٹ ہمارے روٹ استعمال کرتے تھے اب ان پہ ہمارا انحصار کم ہوتا جا رہا ہے وہ چاہ بہار کورٹ کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ ہونی چاہیے بات ورنگ ہونی چاہیے کیونکہ میں پہلے آج سے کئی سال پہلے میں نے بات یہی کہی تھی کہ افغانستان میں ایک ایجنڈا ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ افغانستان کی جو ریلائنس ہے پاکستان پر وہ کم ہو اسی وجہ سے چاہ بہار کوئی وہ اس پر بھی انبیسٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے یہ راستہ اس کو زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کو بلکل ریلیونٹ کر دیا جائے لیتھیم کے ریزرز مبوضہ جمہور کشمیر میں ہمارے ہیں اور کافی ہیں اور پچھلے دنوں مبوضہ جمہور کشمیر نے کچھ لیڈرز نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ جو لیتھیم ویزرز ہیں ہمارے وہ بی جے پی یا ہنڈیا کی جو حکومت ہے وہ مبوضہ جمہور کشمیر کی ترقی کے لیے نہیں بلکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گی تو بڑے سیریس کنسنس ہیں مبوضہ جمہور کشمیر کے لوگوں کے کہ ان کو اس ایک لحاظ سے آپ یوں کہیے کہ دنیا کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حدا اب سب بہتر ہیں قابو میں ہیں لیکن بات یہی ہے کہ وہاں ریاستی دہشت کرتی جاری ہے اور ابھی جو ہے ساری کشمیری قیادت اس وقت پابند سلاست ہے جیلوں میں ہے اور جب تک یہ انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہی گی تو جمہور کشمیر کا تنازعہ آبس کی جو بھارت چاہتا ہے اس طرح تو نہیں سال ہو سکتا کیونکہ اکستان کے جو دیفینس منسٹر ہیں خواجہ آصیف انہوں نے وارن کیا ہے کہ انڈیا اور افغانستان کے درمین جتنی ٹریڈ ہوتی ہے ویا پاکستان جو ٹریڈ کوریڈو ہے اس کو بند کرنے دیا جائے گا کیا کہنا چاہیں گے اگر پاکستان ایسا کچھ کرتا ہے اس سے انڈیا کو یا افغانستان کو کوئی فرق پڑے گا دیفینیٹلی افغانستان کے لئے تو بہت ڈیفیکلٹ ہوگا اس چیز کو ہینڈل کرنا کیونکہ جو ان کا بہت جو ٹریڈ کا روٹ بنتا ہے وہ تھوئے انڈیا پاکستان ویا پاکستان ہو کے جاتا ہے ایڈونٹ ٹنک سو کہ انڈیا کو اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا لیکن دیفینیٹلی افغانستان کو بہت فرق پڑے گا اور یہ پریشر بیلڈ پاکستان کرنا چاہتا ہے افغانستان کے اوپر اور میرے خیال میں ہونا چاہیے جس طرح سے لاس کل کی بھی نیوز ہے کہ انہوں نے پاکستان میں مزید چوکیوں کے اوپر اٹیک کریں تو اس صورت میں جو پریشر بیلڈ کرنا چاہیے پاکستان کو وہ بورڈر کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ جو سفارتی طریقوں سے بھی میرے خیال میں ٹھیک کر رہا ہے پاکستان ایسا ہونا چاہیے لیکن ایک طرف دیکھیں نا کہ پاکستان کے جو آپ دیکھ لیں وزیریں خارجہ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان دوبارہ سے ٹریڈ بہا لو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ کوئی ہمارے مسئلے مسائل ہیں ہمیں مین مسئلہ افغانستان سے نہیں دیکھیں کرنٹلی ہمارے پاس جو انڈیا کے ساتھ ایشو ہے وہ ڈائریکٹ ایشو نہیں ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شارک ہے اور ہماری لیے بہت ایمپورٹنٹ رکھتے ہیں لیکن ایسا ہمارے کوئی ڈائریکٹ کلیش نظر نہیں آ رہا ایسا نہیں ہوتا کہ انڈیا کی آرمی آتی ہے ہماری چیک پوسٹ پر اٹیک کر دیں یا لائن اف کنٹرول کے اوپر کوئی فائرنگ کا تبادلہ چل رہا ہے لیکن کرنٹلی اس سنیریو کے اندر افغانستان کے طرف سے ایسا ایشو نظر آ رہا ہے تو جب کبھی بھی ایسا ایشو نظر آتے ہیں پھر اس طرح کے پریشر بیلڈ کیے جاتے ہیں آپ بارڈر کے اوپر بھی جو انڈیا اور افغانستان جو ٹریڈ کر رہا تھا ٹرانزیٹ کوریڈور کے دھرو تو جو افغانی ہیں اس کو چینج کر کے جو ٹریڈ وہ کراچی سے کر دے تھے پہلے یا جو گواہدر پورٹ سے کر دے تھے اس کو اب چینج کر کے چار باہر پورٹ سے کرنا شروع کر دی ہے اور اس کا سب سے بڑا ریجن ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی ریپنڈنسی جو ہے پاکستان سے وہ کم کرنا چاہتے ہیں لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو افغانیوں کو یہ چیز پتا چل گیا ہے کہ جب بھی ان کو ضرورت ہوگی تو پاکستان کا جب من کرے گا تب جو روٹ ہے اس کو بند کر دیں گے آپ جانتے کہ جو تورخم بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جہاں سے ٹریڈ ہوتا ہے اس کو پاکستانی جب بھی کچھ کوئی پروبلم ہوتی ہے تو تو اس کو بند کر دیتے ہیں جس سے کہ جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور اس لئے جو افغانی ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگی ہے کہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے جیسے ہم ہیں ہمیں بھی یہ چیز سمجھ میں آگئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھروسے کے لائک نہیں ہے اور جو جہاں سنکر ہیں انہوں نے کلیرلی بول دیا کہ ہم پاکستان سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں سیم چیز دیکھیں کہ جو افغانی ہیں وہ بھی شروع کر دی ہیں اب وہ چار بار پورٹ پر انویسٹ بھی کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ لوگ ٹریڈ بھی شروع کریں گے اور اسے ایک اور فائدہ ہوگا کہ انڈیا جو ہے جو پہلے افغانستان میں جو گوڈز اور پروڈکٹ بھیجنا ساہتی تھی وہ پاکستان کے تھوڑ بھیجتی تھی اب وہ چار بار پورٹ سے بھیجے گی اور اس سے کیا ہوگا کہ ایک اور فائدہ ہوگا کہ ہم لوگ کا جو سنٹرل ایسیا کا جو راستہ تھا ایک گارلینڈ ہائیوے انڈیا نے افغانستان کے اندر بیلڈ کیا تھا اور اس گارلینڈ ہائیوے کے تھوڑ ہم لوگ جو سنٹرل ایسیا ہے اس میں آسانی سے جا سکیں گے تو یہ ہمارے لئے وین وین سچویشن ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پریز لائے کو سبسکراب جلو کریے گا دھنیواز